ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل خمارہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر اب لیبہ کی ملاقات جب حریم کے ساتھ ہوتی ہے تو حریم کس طرح وہ دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تو سمجھتی کہ تم بھائی کی محبت میں اور رہی ہوگی بہت زیادہ پرشان ہوگی لیکن یہاں پر تو تم بہت زیادہ خوش لگ رہی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ چکی ہو حریم کہتی ہے کہ لیبہ تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچتی رہو ویسے بھی میرے گھر کو میری ضرورت تھی مجھے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس طرح میں سارا دن اپنے گھر پر ویلی بیٹھ تو نہیں سکتی اس لیے بس زندگی گزار رہی ہوں بس تو میرے دل کا حال نہیں جانتی لیبہ کہتی ہے کہ تمہارے دل کا حال تو واقعی میں ہمیں کیسے پتا چلے گا پتہ نہیں تم دل سے کیا کیا سوچتی رہتی ہو بھائی کے ساتھ بھی تو اس لیے اتنا بڑا دوخہ کیا اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں کرتی رہی وہ اس کا نام کیا تھا ناصر جس پر حریم بہتی جدہ غصے میں کہتی ہے کہ لیبہ اپنی بقاظ بند کرو تم لوگ جو بھی سوچتے ہو سوچتے رہو لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں کتنی پاک دامن تھی جس کے بعد اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ گہ کے چھابے کم اپنے بیٹے فیض کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کب تک اس لڑکی کی جاتوں میں اس طرح بیٹھے رہو گے ریان کو دیکھو وہ بھی اپنے بیوی کا پلو پکڑ کر نہ جانے اس کے ساتھ کہاں جانا جاتا ہے اپنے شیئر بیچ چکا ہے اور اپنا حصہ لینا جاتا ہے اور دوسری جانب تم بھی اپنی بیوی کی ہی یادوں میں گم ہو جان چھڑاو اس سے اس نے تمہارے ساتھ کتنی بڑا دھوکہ کیا ہے اور دیکھنے ریان کے ساتھ بھی یہ ہم نہ دھوکہ ہی کرے گی دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیسوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کلائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ پھولنا تینکس رکھا